موسیقی آدھاب ناظرین پیش خدمت ہے قوت سامات سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن وزیراعظم نرین درمودی آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کوویڈ انیس کی بہت تیزی سے کی جانے والی جانچ کی لیبورٹریوں کا افتتاح کر رہے ہیں ان لیبز سے ملکی کوویڈ انیس کی جانچ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور پہلے پتہ لگانے اور علاج کرنے میں مدد ملے گی جس سے اس وبا کو پھیلنے سے روکنے میں آسانی پیدا ہوگی تیزی سے جانچ کرنے والی یہ تین لیبورٹریوں نویڈا ممبئی اور کولکتہ میں قائم کی گئی ہیں ان لیبورٹریوں کے ذریعے روزانہ دس ہزار سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی جا سکے گی وزیراعظم نرندر موڈی نے بھارت کی فوج اور اس کی دلیری کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پوری دنیا نے بھارت کی طاقت کو دیکھ لیا ہے آکاشوانی پر کل من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے بہادر سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ماہوں کو بھی سلام پیش کیا انہوں نے کرگل وجہ دیوس کے موقع پر قوم کو مبارک بات دی اور اس سے مسلح افواج کی بہادری اور بلند حوصلے کی جیت قرار دیا نرندر موڈی نے کہا کہ بھارت نے کووڈ انیس کے خلاف لڑائی متحد ہو کر لڑی ہے اور بھارت میں سہتیابی کی شرح دیگر ملکوں کے مقابلے کافی بہتر ہیں نرندر موڈی نے عوام کو معمول سے زیادہ چوکس رہنے کو کہا کیونکہ کرونا وائرس کے نقصانات ابھی ختم ہونے والے نہیں ہیں انہوں نے ہر ایک کو مشورہ دیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اس بیماری سے خود کی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے فیس ماسک پہنے وزیراعظم نے کہا کہ اس نازک وقت میں دیہی علاقوں کے پنچائیتی راج اداروں کے عراقین نے پورے ملک کے لوگوں کی رہنمائی کرنے میں کافی مدد کی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے جمع کشمیر کے کئی سرپنچوں اور منسپل کمیٹی ڈورو کے صدر کا تذکرہ کیا ہوں گاندربل زلہ کے چونٹ ولیوار علاقے کی سرپنچ زائیتونہ بیگم نے وزیراعظم کی طرف سے ان کا تذکرہ کرنے پر کافی مسررت ظاہر کی ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نوول کرونا وائرس سے متاثرہ چھتیس ہزار ایک سو پینتالیس افراد صحت یاب ہوئے ہیں ملک میں کووڈ انیس پھوٹ پڑھنے کے بعد سے ایک ہی دن میں شفایاب ہونے والوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے اس پیشرفت کے بعد ملک میں صحت یاب ہونے کی شرح 63.9 دو فیصد ہو گئی ہے جبکہ شرح اموات مزید کم ہو کر دو اشاریہ تین ایک فیصد پر آ گئی ہے صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ آٹھ لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو ستتر افراد صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ فیلحال چار لاکھ ست سٹھ ہزار آٹھ سو بیاسی مریض زیر علاج ہیں کووڈ انیس سے متعلق سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے میڈیا بلٹن کے مطابق جمہ کشمیر میں کل کرونا وائرس کے چھے سو پندرہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں جن میں سے چار سو اناسی کشمیر صوبے سے جبکہ ایک سو چھتیس جمہ صوبے سے سامنے آئے ہیں کووڈ انیس سے مزید سات افراد کی موت بھی واقع ہوئی ہے جن میں سے کشمیر صوبے کے چھے اور جمہ صوبے کا ایک شخص شامل ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو گیرہ کرونا مریض سہتیاب ہوئے ہیں اور انہیں مختلف ہسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے آخری خبریں ملنے تک کرونا وائرس کے سات ہزار چھے سو اسی معاملات سرگرم ہیں کرگل وجہ دیوس کے موقع پر لیفٹننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے کرگل جنگ کے دوران شہید ہوئے بہادر فوجیوں کو شاندار خراج پیش کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان بھارتی فوجیوں کی شہادت اور شجاعت کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارتی علاقے کو دراندازوں سے چھڑانے کے لیے بہادری سے لڑا تھا انہوں نے کہا کہ ان فوجیوں کی بہادری اور قربانیاں ہمارے آنے والے نسلوں کو تحریک بخشتی رہیں گی قوم آج سابق صدر ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی برسی پر انہیں یاد کر رہی ہے عوام کا صدر اور بھارت کے میزائل مین کے نام سے مشہور ڈاکٹر کلام دوہزار پندرہ میں آج ہی کے دن شیلونگ میں طالب علموں کو ایک لیکچر دیتے ہوئے انتقال کر گئے تھے مرکزی وزیر داخل امیت شاہ نے سابق صدر کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے ڈاکٹر کلام کو عقل مندی اور سادگی کا مظہر قرار دیا ہے ایک ٹویٹ میں امیت شاہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کلام عوام کے صدر تھے جنہوں نے سائنس سے لے کر سیاست تک مختلف شعبوں میں انمیت نشانات چھوڑ دیے ہیں سی آر پی ایف آج اپنا بیاسوی اسوان یوم تاسیس منہ رہا ہے مرکزی وزیر داخل امیت شاہ نے اس موقع پر سی آر پی ایف کے اہلکاروں اور ان کے کمبوں کے تائیں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سی آر پی ایف نے کوویڈ انیس کے دوران سماج کی خدمت میں نمائی کردار ادا کیا ہے وندے بھارت مشن کے پانچویں مرحلے کے تحت متحدہ عرب امرات اور بھارت کے مختلف شہروں کے درمیان ایک سو سے زیادہ پروازے چلائی جائیں گی اور یہ مشن یکم اگست سے شروع ہو کر اکتیس اگست تک جاری رہے گا کوویڈ انیس کی خراب صورتحال کے پیش نظر بیرونی ملکوں میں درماندہ بھارتی باشندوں کو ملک میں واپس لانے کے لیے یہ مشن شروع کیا گیا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی قوت اسامات سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن ختم ہوتا ہے اگلے شمارے تک اجازت دیجئے خدا حافظ